بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستو کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو اگر آپ لوگ کوئی ایسا بزنس آئیڈیا کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف ساٹھ سے لے کر ستر ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہو جسے آپ لوگ گھر سے شروع کر سکیں اور جس سے ڈیلی آپ لوگ پانچ سے چھ ہزار روپے کی انکم کر سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں جسے آپ لوگ صرف اور صرف ساٹھ ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے ڈیلی آپ لوگ تین ہزار سے لے کر چھ ہزار روپے تک کے درمیان کما سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی بہترین اور پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے ایک چھوٹی مشین کی مدد سے آپ لوگ اس بزنس کو کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے سے کما سکتے ہیں دوستو بزنس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیا کریں چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بتبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پر وقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے تو دوستو آپ لوگ اپنی سکرین پر جو یہ مشین دیکھ رہے ہوں کہ یہ مشین ہے لیدھر کٹنگ مشین اس مشین کی مدد سے جو لیدھر ہوتا ہے اس کو کٹا جاتا ہے دوستو اس سے نہ صرف لیدھر کٹ سکتے ہیں بلکہ اس سے لیدھر سے اور بھی چیزیں بنا سکتے ہیں دوستو یہ اس مشین کی جو پرائیس ہے یہ صرف اور صرف پچیس ہزار روپے کی یہ مشین ہے آپ لوگ کو یہ مشین اون لائن پچیس ہزار روپے کی مل جائے گی اس کے ساتھ آپ لوگ کو دس ہزار روپے کی الگ ڈائیاں پرچیس کرنے پڑتی ہیں دوستو اس میں مختلف ڈائیاں لگتی ہیں جو بھی آپ لوگ لیدھر سے بنانا چاہتے ہیں اس ٹائپ کی آپ لوگ ڈائیاں مارکیٹ سے پرچیس کر کے لا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ لوگ سٹار کی ڈائی بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی کھلونے کی ڈائی بنوا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس سے لیدھر کی چیزیں تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کو لیدھر کی شیٹیں چاہیے لیدھر کی شیٹیں مارکیٹ سے آرام سے مل جاتی ہیں تو لیدھر کی شیٹیں بھی آپ لوگوں کو پرچیس کر کے رکھنی ہیں اس کے بعد دوستو اس مشین کی بات کریں تو یہ مینیول مشین ہے اسے ہاتھ سے پریس کرنا پڑتا ہے اور ایک آٹومیٹک مشین بھی آتی ہے جس کی پرائس 80 ہزار روپے ہے آپ لوگوں کو میں اس چھوٹی سی مشین سے کاروبار بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ اپنے سکرین پر یہ تصاویر دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں لیدر سے بنی ہوئی ہیں تو آپ لوگ بھی ایسی لیدر کی چیزیں اس مشین کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں کیسے اس مشین کی مدد سے آپ لوگوں کو کاروبار کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں تو انویسمنٹ جو میں نے بتائی 60 سے 70 ہزار روپے کی اس میں سے آپ لوگ کی مشینری ڈائیاں اور راہ مٹیریل وغیر آ جاتا ہے اب دوستو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے جو لیدر کی شیٹیں ہیں آپ لوگ کو اس مشین کے نیچے رکھنی ہے اس مشین میں آپ لوگ جو بھی ڈائی لگائیں گے اور مشین کو پریس کریں گے تو اس ڈائی کا اور اس سائز کے مطابق آپ لوگ کی اس لیدر سے وہ چیز کٹ جائے گی اور لیدر سے وہ چیز بن جائے گی دوستو اس مشین کی مدد سے آپ لوگ بچوں کی کھیلنے کی چیزیں بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چیزیں بھی تیار کر سکتے ہیں مثال کے دور پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو لیدر کے چپل ہوتے ہیں اس پر جو مختلف ڈیزائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ لوگ وہ ڈیزائنیں بھی اس مشین کی مدد سے کٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ لیدر کا جو بیلٹ ہو گیا اس پر بھی ڈیفرنٹ ڈیزائنیں لگائی جاتی ہیں تو اس پر بھی آپ لوگ اس مشین کی مدد سے وہ ڈیزائنیں کر سکتے ہیں اور اس کے لوالے در کے جیکٹ وغیرے ہوگی اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں مطلب کہ ایک چھوٹی سی مشین کی مدد سے آپ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس مشین میں ڈائی چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس ڈائی چینج کی آپ لوگوں نے اور ڈائی چینج کرنا بھی بلکل ہی سمپل سا ہوتا ہے بس لیدر آپ لوگوں نے شیٹ جو ہے اس کے نیچے رکھی اور جو خلونا جو بھی چیز آپ لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس مشین کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں دوستو اس مشین کی مدد سے اگر آپ لوگ سات سے آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے کم سے کم چار سو سے پانچ سو چیزیں بڑے آرام سے تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس سے اور بھی زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پچاس ہزار روپے والی اس ہی مشین پرچیس کر کے لا سکتے ہیں دوستو اس کے لیے کوئی ورکر آپ لوگ کو نہیں چاہیے آپ لوگ خود ہی اس مشین کی مدد سے کاروبار کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو کوئی جگہ بھی نہیں چاہیے کوئی الیکٹسٹی بھی نہیں چاہیے اور بات کریں خواتین کی تو خواتین بھی اس کاروبار کو کر سکتی ہیں اور وہ کاروبار کو گھر سے ہی شروع کر سکتی ہیں دوستو بہت بہترین اور پروپیٹیبل یہ بزنس آئیڈیا ہے صرف اور صرف ستر ہزار روپے کی انویسمنٹ سے اس کاروار کو آپ لوگ اشیو کر سکتے ہیں اب دوستو اس سے آپ لوگ کہاں سیل کریں گے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے سمپل سا لیمینیشن کے پیپر میں انہیں پیگ کر کے آپ لوگ انہیں مارکیڈز میں سیل کر سکتے ہیں عام دکانوں پر بھی سیل کر سکتے ہیں دوستو بچوں کے خلونے اس سے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں دیکھیں اس مشن کا مین پرپس کیا ہوتا ہے کہ جس قسم کی ڈائی آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں اس سے کوئی بھی ڈائی آپ لوگ لگا سکتے ہیں کسی بھی طرح کی ڈائی آپ لوگ اس مشن میں لگا سکتے ہیں بچوں کی کھلونے ہو یا کوئی اور ہی کام ہو تو اس مطابق آپ لوگ اس مشن میں صرف اور صرف ڈائی لگا دیں اور اس مشن کو پریس کریں اس ڈائی کی مدد سے جو چمڑا ہوتا ہے جو لیدر ہوتا ہے اس سے وہ چیز کٹ جاتی ہے اور اس شیپ میں آ جاتی ہے بس ہلکی سی اسے ہاتھ سے ہی فنشنگ دے کر آپ لوگ اسے مارکیٹ میں سپلائے کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک واحد ایسا بزنس آئیڈیا ہے جو آپ لوگ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا ایسا بزنس آئیڈیا آپ لوگ کو یوٹیوب کی تاریخ میں کسی بھی یوٹیوبر نے آپ لوگ کو نہیں بتایا ہوگا صرف اور صرف یہ بزنس آپ لوگ کو ہمارے ہی چینل پر ملے گا دوستو اگر آپ لوگ بڑے لیول پر اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو سمپل سا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی تین سے چار مشینیں لینی ہیں اور آپ لوگوں نے دو سے تین لیول رکھ لینے ہیں اور آپ لوگ کو دو کم روپر مجتمع ایک جگہ چاہیے تقریباً اگر آپ لوگ بڑے لیول پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس کم سے گم ریڑ سے دو لاکھ روپے تک کی انیلسمنٹ ہونی چاہیے جس کی مدد سے آپ لوگ اس کاروبار کو اور بھی بڑے لیول پر کما سکتے ہیں اور دن کے دس سے پندرہ ہزار روپے اس مشین کی مدد سے کما سکتے ہیں دوستو اوہرال دیکھا جائے تو یہ بہترین بزنس آئیڈیا ہے پرسنلی مجھے بھی یہ کاروبار بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے اس مشین کی جو پرائز سے پچیس ہزار روپے ہے اور یہ آپ لوگ کو آن لائن کہیں پر بھی مل جائے گی تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہے تو اسے برائے مہربانی شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی دوستوں نے اس بزنس کے حوالے سے انفرمیشن پہنچ سکے ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں